سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں شاگفتہ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بائی شاگفتہ تو آج ہم بنانے لگے ہیں انار کا جوس تو آج ہم میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے انار کا جوس آپ ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں نہ کوئی بلینڈر نہ جوسر کسی مشین کا استعمال نہیں ہوگا ہم اسے ہاتھوں سے بنائیں گے تو چلے آئیں شروع کرتے تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھی اس طرح سے آپ کے پاس جو بھی نیٹ کا یا مل مل کا کوئی بھی اس طرح سے کوئی پیسو تو آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ایک باول لیا ہے اس کے اوپر میں نے یہ اس کو بچھا دیا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ہیں یہ تین ادہ دنار تھے جن کو میں نے چھیل لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے اس کو ہم ڈالیں گے اس کے اوپر اس طرح سے تھوڑا سا اس پہ ڈالیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ہی اٹھائیں گے کپڑے کو یہ ہم نے کپڑے کو اٹھا لیا اب اس طرح سے یہ دیکھئے ہاتھ سے مدد سے آپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہاتھوں کی مدد سے ہم دبا کے انار کا جوس نکالیں گے یہ دیکھئے بلکل فریش انار کا جوس آپ گھر میں ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں کوئی مشین نہیں کوئی بیٹر نہیں کسی چیز کے آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے اور بلکل ایک ایک دانے سے یہ دیکھئے آپ کے ساتھ جوس نکل لائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبادہ سا ریٹ کلر کا ہمارا انار کا جوس نکل لائے آپ یہ دیکھئے جتنا آپ دباتے جائیں گے نا اتنا جوس اس کا نکلتا آئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے خوب اچھی طرح سے دبا لینا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ انار کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ بیج رہ گئے ہیں اس میں بس باقی اس کا پورا جوس نکل گیا ہے اسی طرح سے ہم اور بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے دوبارہ سے اسی کپڑے کو لیا ہے پھر ہم اس میں اور ڈالیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے ڈال گے اور ادھر سے ہم اس کو یوں پکڑ لیں گے یہ دیکھئے اور دوبارہ سے نکالیں گے یہ دیکھئے یہ کتنا سارا جوس نکل لائے بلکل فریش جوس آپ بھی ضرور بنائیے گا آج کل انار کا سیزن ہے تو مارکٹ میں بہت زیادہ انار آئے ہیں اور بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں تو آپ بھی ضرور بنائیے گا یہ دیکھئے اس طرح سے دیکھئے کتنا سارا ہمارا جوس نکلائے اور فریش کوئی پانی نہیں کچھ نہیں فریش انار کا جوس اس طرح سے ہم سارے نکال لیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ یہ سارا جوس میں نے نکال لیا ہے اور یہ دیکھئے اس کے بیج صرف بیج رہ گئے ہیں باقی سارا جوس ہمارا یہاں بن کے تیار ہے تو اسے گلاس میں نکالتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے جوس کو یہ دیکھئے گلاس میں نکال لیں گے بلکل فریش جوس کوئی ملاوٹ نہیں کچھ نہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہم دونوں گلاسوں میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اور بہت سارا نکلا ہے جوس یہ دیکھیں آپ کتنا سارا جوس بن کے آئے یہ دیکھیں اس میں میں نے کوئی چینی کوئی نمک کچھ بھی ایٹ نہیں کیا ہے یہ ویسے ہی پینے کے لئے بہترین ہے جو لوگ انار کھانا پسند نہیں کرتے بیچ کی وجہ سے تو وہ فریش جوس بنا کے آرام سے گھر میں پی سکتے ہیں فریش انار کا جوس بن کے ریڈی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اگر آج کی پسند آئیے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ